دن دن ستگرو تیرہ ہی آسرا ستگرو پیارے کی پیاری ساتھ سنگ جیو میں گردر شرمائن ساں آج آپ کے سامنے لائی ہوں اور آج آپ کے ساتھ کچھ ایسی باتیں کرنی ہیں جو گرو پیار کی اور گرو کے عاشقوں کی گرو کی رحمت کی مرشد کی بخشی ہوئی دات کی اور سوگات کی ایسی بہت سی باتیں ہیں جو آج آپ کے ساتھ مجھے سیر کرنی ہے اور میں چاہ رہا تھا کہ کافی دن سے آپ کے ساتھ بھی بات کی جائے آپ کے ویچار جانے جائیں اور اپنے بارے میں بھی کچھ بتایا جائے کیونکہ کئی بھائی پوچھ رہے تھے جب سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کے بعد میں کی طبیعت کیسے ہے تو جی دیکھ سکتے آپ ستگر کی دیہ سے حجور پیتا جی نے اتنی رحمت کی کہ آج بلکل سوست ہوں کوئی دکت نہیں ہے بس ایک ہی کمی ہے اور وہ ہے میرے مرشد کی تو وہ کمی کسی اور سے پوری ہو نہیں سکتی پر اس نے جو رحمت برسا رکھی ہے وہ اے ورننیہ ہے آج کا دن آپ سبی لوگ جانتے ہیں جو دیرہ سے جڑے ہیں وہ بھی جانتے ہیں جو نہیں جڑے ہیں وہ بھی جانتے ہیں تو اس دن کے بارے میں کیا کہوں ان لوگوں کے بارے میں کیا کہوں اگر میں کئی دن تک لائی بیٹھا رہوں بولتا رہوں تو بھی کم ہے پر ایک سمان ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہیں اور ہمارے اپنے ہیں اور ایسے اپنے ہیں جن کے بارے میں آنے والا سمیں بتائے گا کہ جیسے آج ہم اتحاس بڑھتے ہیں بڑے بڑے دلیروں کا مہاپرشوں کا یا ان کا ساتھ دیا جیسے جب رامائن ہوئی تب سری حنمان جی نے سری رام جی کا ساتھ دیا تو حنمان جی نے ساتھ دیا تو آج کتنے حنمان ہیں اور اس ٹائم میں کچھ ویشیش بانر بھی ہوتے تھے تو وہ وانر تھے جو ان کا کیا تھا کہ جو رول تھا جیسے کچھ نیل وغیرے نام ہیں تو ان کا آج ویشیش نام لیا جاتا ہے ایسے کچھ ستگر کے ویشیش چنیندہ مرید بھی ہیں تو ساتھ سنگ جی آج آپ کے ساتھ بات یہ کرنی تھی کہ کئی لوگ آج تک نہیں سودھ رہے ہیں ان کا مقصد ہوتا ہے کہ پرے میں ملے تو ٹونٹ کسنا یا کوئی ایسی بات کہنا کہ دس سال بیس سال کی بات کرنا تم تو یہ کہتے تھے تم وہ کہتے تھے تو ساتھ سنگ جی میرا ایک ہی جواب ہوتا ہے سبی کے لیے اور آج میں آپ کو ایسے کچھ اپسن بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی سوال کرے کہ نہ جی تم تو دیس دروئی ہو تم تو گدار ہو تم تو یہ کرتے ہو تم ماباپ کی شیوہ نہیں کرتے تم جھوڑا اٹھاتے ہو چلے جاتے ہو تم آج بھی ڈیرے جا رہے ہو ایسے بہت سے سوال ہیں جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں اگر کسی کے گلے میں لوکیٹ دیکھ جائے تو اس کو گھور کر دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں اس نے کیا ڈال رکھا ہو یا کہیں اور دوسری دنیا سے اتر کے آیا ہو پر سچ کیا ہے سچ یہ ہے کہ میں تو دنیا میں ایک ہی سچ مانتا ہوں کہ شرف جسے لوگ اللہ وائی گرو رام خدا رب گوڑ کہتے ہیں وہ میرا رام رحیم ہے میرا مرشیدھر وہی سچ ہے باقی سب جھوٹ ہیں چاہے کوئی کچھ بھی کہے چاہے کوئی کتنا ہی اچھی سفائی دیتا پھرے چاہے کوئی بھی بندھنکے رہے کچھ بھی رہے کوئی تام جھام کرے پر میرے مرشید ہے وہ بالکل سچ تھے سچ ہے اور سچ رہیں گے یہ بات دنکے کی چوٹ پہ میں اکیلا نہیں کہتا کروڑوں لوگ کہتے ہیں میں بات کر رہا ہوں تب میری بتا رہا ہوں کہ میرے گرو ایسے ہیں ابھی بات آتی ہے کہ دیس بھگتی اور گرو بھگتی میں کیا فرق ہے کئی لوگوں نے بات کی کہ آپ تو صرف ڈیرے کی مانتے ہو ڈیرے کی بولتے ہو آپ اس پارٹی کے بارے میں غلط بول جاتے ہو یہ بول جاتے ہو وہ بول جاتے ہو بھائیہ میرا کسی پارٹی سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے میرا میرے مرشید سے لینہ دینا ہے میری پرسنل جندگی ہے میں کیسے جی ہوں یہ چیز ایک الگ ہے اس میں دو چار بھائی جھوڑے ہیں بھی وہ ایسی باتیں کرتے ہوتے ہیں اور تب ہی دیکھ کے بتا رہا ہوں پر بات یہ آئی تھی ساسنگ جی کی گرو بھگتی ہماری گرو بھگتی کو لوگوں نے اند بھگتی کہا اند بھگتی بولا اند بھگت ہمیں بولا گیا گنڈے بولا گیا سیطان بولا گیا کیا نام دیئے گئے پر حقیقت میں چھاتی ٹھوک کے کہتا ہوں کہ ڈیرہ سچا سودا کے مریدوں جیسے دیش بھگت پوری دھرتے کے اوپر گھوم لے آپ کو کہیں نہیں ملیں گے جو ڈیرہ سچا سودا سے جڑے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں یا جو پریمیوں کو اچھے سے جانتے ہیں میرے گرو کے بارے میں جنہوں نے سنا ہے وہ لوگ جانتے ہیں کہ میرے مرشد کیسے ہیں ایک سچا دیش بھگت کیا ہوتا ہے یہ میرے مرشد نے بتایا اور اس نے دیش بھگتی کے بارے میں گرو بھگتی کے ساتھ دیش بھگتی اگر کسی نے سکھائی ہے آج تک سرشٹی میں تو وہ میرے مرشد کا مل ہے اور کوئی نہیں ہے دیش بھگتی کیسے ہیں پریمیوں کی اب ایک چیز دیکھئے کہ آج تک لوگ چاہے وہ کہیں بھی جاتے ہیں ان کی آستہ ہے جہاں مندر مسجد گرجہ گرد گردوارہ کہیں جائیں پر سمجھانے والا وہاں کوئی نہیں ہوتا وہاں آز دھارمی کے گرنت رکھے گئے ہیں اور اگر جندہ رام کہیں جا پایا جاتا ہے تو وہ سچے سودے میں جا پایا جاتا ہے اور جندہ رام میرا مرشد ہے اور اس نے کیا بتایا اس نے تو یہ بات بتایا کہ بیٹا اگر گرو بھگتی کے ساتھ اگر آپ مانوطہ بھلائی کے کام کرتے ہو تو وہ بھی ایک دیش بھگتی ہے بات یہ ہے کہ جیسے آپ لگا لیجئے سوشتہ بیان ہے جو ڈیرہ پریمیوں نے چلایا اس کی بات کر رہا ہوں جو ایک دکھاوے کا ہوتا ہے کہ پہلے کودا ڈالو پھر اس پہ زھاڑو نکالو اس کی بات نہیں کر رہا جو ڈیرہ پریمی دل سے کرتے ہیں کس کے لیے کرتے ہیں وہ تاکہ لوگ شوچھ رہے ہیں ساف رہے سوشتھ رہے ہیں اب گندہ نالہ ہوتا ہے اس میں میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ لوگ یہاں تک ڈوب جاتے ہیں کئیوں کہ تو اوپر سے پانے نکلنے کو جاتا ہے اور اس میں کھڑے رہ رہے کر وہ گندے نالے کو چلا رہے ہوتے ہیں ساف کر رہے ہوتے ہیں بس بس سالوں سے بند پڑے گندے نالے جن کے اندر کودا کرکٹ بوری طرح سے جمع ہوا تھا بومبے سفہی بیان میں میں بھی گیا تھا تب میں خود کھول کے آیا ہوں تب مجھے پتہ کسی کے دیکھے دکھائی نہیں کہہ رہا سنی سنائی نہیں کہہ رہا پر ایسی چیز ہوئی پھرید آباد گیا دل لی گیا پانی پت بھی گیا سرسہ میں بھی کیا تو ہر دوار میں بھی کیا تو جب بس بس سالوں کے جو بند پڑے نالے تھے وہ چلائے گئے تو ان کے اندر اترنے کا مقصد کیا تھا ڈیرہ پریمیوں کا مقصد صرف یہ ہی تھا کہ گروہ نے بتایا ہے کہ بیٹا سماد سیوا کرو کیونکہ ہمارے جو آدر سے وہ حجور پیتہ جی ہیں اور ایک بھائی لکھ رہے ہیں کہ مودی نے بھی چلایا بھائی میں اس کی بات نہیں کر رہا اور چلایا ہے تو کہاں سے کوپی کی ہے کیا پروگرام تھا کیا نہیں تھا وہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں سب بہتر جانتے ہیں کہ سب سے پہلے جو سروعات کرتا ہے اسی کی بات ہوتی ہے سروعات کہاں سے ہوئی اس چیز کی یہ تو چودہ میں بنے ہیں یہ دوہزار گیارہ میں پہلا سفائے بیان ہوئے تھا آپ کی نولیج کے لیے میں بتا دوں اور اب تک مہا سفائے بیان انہیں کہوں گا سفائے بیان نہیں کہ وہ مجبوری بس چار لوگ کھڑے کر کے ان کے فوٹو کھنچا کے ڈال دیے جائیں تو سانسنگا جی ایک گروہ نے بتایا اب سچے سودے کی سنگت ہے وہ گروہ کے وچنوں کو مانتی ہے اور گروہ انہیں کیا بتا رہا ہے کیا وچن کر رہا ہے کہ سماج بلائے کے کام کرو ایک ایک کام اگر گننے لگو گے تو آپ کی انگلیاں ان کے اندر جو یہ نسان بنے ہوتے ہیں یہ سب کم پڑ جائیں گے اور آپ کے آنکھڑے کم پڑ جائیں گے پوری دنیا سے جھٹا لینا اگر الگ الگ سنسطہ ہیں آپ پورے دھرتی کی لے لیں اور سچے سودے کے ایک سوتیت اس مانوتہ بھلائے کے کام لے لیں پھر بھی آپ کو یہ نہیں ملیں گے کہیں بھی کہ کوئی سنسطہ اتنے کام کر رہی ہو یا کوئی اتنے مانوتہ بھلائے کے کام کوئی بھی سنسطہ کہیں بھی کر رہی ہو یا الگ الگ ہو کے بھی کر رہی ہو تو مجھے گروہ ہے میرے ستگر سے جڑنے کا پر ایک بات اور بھی تھی کہ آج کا دن اس کے بارے میں بات چلی ساتھ سنگجی ایک بھائی سے بات ہوئی میری اس کے پریوار سے کوئی چلے گئے اس کے پریہ جن تو وہ میرے بھی پریہ جنوے سے کیونکہ ساتھ سنگت ہے وہ ہمارا پریوار ہے تو ساتھ سنگجی کیا تھا کہ میری اس سے بات ہوئی تو اس نے رونگٹے کھڑ کرنے والی بات گئی گروہ بھگتی کیا ہوتی ہے دنیا کے لوگوں سیکھو اور سکھانے والے ڈیرے سچے سودے کے مورید ہی ملیں گے کہیں نہیں ملیں گے اور آپ کے چڑھائی ہوئے پتہ سے کھانے والے مل جائیں گے کوئی اور آپ کو تنتر منتر بتانے والے مل جائیں گے پر یہ چیز کہ سچی آس کی گروہ کی کیا ہوتی ہے یہ بتانے والا کوئی نہیں ملے گا یہ شرف سچے سودے سے ہی دیکھنے کو مل سکتی ہے آج اس کلیوگ میں تو کیا تھا کہ اس بھائی کہ حضر صاحب ایکسپائر ہو گئے تو جب اس سے بات ہوئی تو اس نے بتایا کہ میرے گھر رشتے دار آئے داگ سنسکار کا پروگرام تھا وہ کیا اس کے بعد اس کے رشتے دار کیا کہتے ہیں کہ اب یہ فوٹو وغیرہ اتار دے کیوں وہ لگا رکھی ہے کیا رکھا ہے اب کیوں ہوں جائے گا کیا نکالے گا وہاں سے تو سادسنگ جی ایک چیز دیکھیا اس بھائی نے کیا جواب دیا جو ایک ادھارن ہے پوری دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا سچے سودے کے موردے کے علاوہ ایسے اجاروں ادھارن ہیں اس نے کہا کہ آپ میرے سے بڑے ہیں میرے رشتے دار ہیں آپ ہمارے گھر آئیے آپ کو میرے پاپا کی جیسے اجت ستکار دیتے تھے وہ سہی دوں گا پر جس ستگر کے لیے میرا باپ سہید ہو گیا جس کی اچھائی اور سچائی کے راہ پر چلتے ہوئے وہ سہید ہو گیا اس نے اپنے باپ کو سہید کہا تھا تب کہہ رہا ہوں ورنہ تو پتہ نہیں اس مالک نے کیا نام دینا ان کو یہ تو ایک چھوٹا سا نام ہے پر میں انہیں سہید نے کہہ رہا اس نے سہید کہا میرا مرشد تو پتہ نہیں انہیں کیا نواز دے تو اس نے کہا جس مرشد کے لیے میرا باپ سہید ہو گیا جس نے کبھی میرے باپ نے جمین تک بیچ دی تھی اور سراب پیتا تھا تب آپ نے آکے ایک دن بھی نہیں کہا کہ آج بوتل پھوڑ دے آج تو پینہ چھوڑ دے آج تو گھر میں لڑائی کرنا چھوڑ دے اور آج جب تھوڑیشی بات ہوئی ہے تو آپ یہاں مجھے عقل دینے آگئے آنا ہے تو عجت سے آؤ عجت پاؤ کوئی دکت نہیں ہے پر دوبارہ دیرے کے بارے میں کوئی کچھ نہیں بولے گا جب جس کا ایک باپ مر گیا ہو وہ جوان بیٹا کیا کہے گا آپ کلپنا نہیں کر سکتے لوگوں نے پتہ نہیں کیا کتنی کتنی انگلیاں لگائی کیا کیا بولو آیا گیا کسی سے پر جس کے پریوار میں یہ حادثہ گجرا یا کوئی بھی گھٹنا گھٹی یا یہ مان لیں کہ اگر کسی کے پریوار سے کسی بھائی کے کار آواز کی سیوہ لگی تو ان لوگوں نے اتنا درد زکین دکھایا اپنے ستگر پہ کی جو کہنے سننے سے پرے ہیں ایسا آج تک اتیاس میں کہیں نہیں ہوا آپ کو لگتا ہے کہ پریمی پاگلہ جو تھلہ اٹھا کے چلے جاتے ہیں آج بھی کروڑوں کی بھیڑ ہوتی ہے ڈیرہ میں کیوں ہوتی ہے ایک بھی بھائی ایسا کیوں نہیں ملا آپ کو چھے کروڑوں میں سے ایک سال ہو گیا جو یہ کہہ دے کہ گروہ جی غلط ہے کیونکہ وہ غلط نہیں ہے میں کسی کے بارے میں ٹکا ٹپنی نہیں کرنا چاہتا کی فیصلہ کیا تھا کورٹ کے بارے میں نہیں کہنا چاہتا سرکار کی بھومکہ کے بارے میں نہیں کہنا چاہتا کیونکہ مجھے میرے مرشد نے یہی سکھایا ہے کہ جو بھی بولیں گے وہ ستگر خود بولیں گے اور جو سچائی ہے وہ وہ بتائیں گے پر میں کسی کو دوست دوں یہ میری جبان سے مجھے اچھا نہیں لگے گا تو ایک ستگر کی آج کبھی ہے اور سب کچھ ہے میرے پاس اور یہ ستسنگی چاہ رہا ہے اور ہر کسی کا یہی سوال ہوتا ہے کہ پتا جی کب آئیں گے پتا جی کیسے ہیں اور کسی بھی پرمی سے پوچھ لیجئے اگر وہ دیرے جا رہا ہے پچیس اگست کے بعد بھی سیوا کر رہا ہے اسے رتی بھر بھی کمی نہیں ہے کسی چیز کی رحمت پہلے سے کئی گناہ زیادہ برس رہی ہے جو نندک ہوتے ہیں ان کا کام نندہ چگلی کرنا ہوتا ہے پر انہیں کیا پتا بے پروہ مستانہ جی کے ٹائم کی بات کرتے ہیں آج کل کئی بھائی جڑ جاتے ہیں ایک دو وٹسپ گروپوں میں بھی اسی بات چلی تھی کہ جی بے پروہ مستانہ جی کا نام بدنام ہو رہا ہے سچا سودہ کے کرن تو سچا سودہ انہوں نے بنایا بھائی وچن انہوں نے کیا کہ ہم تھے ہم ہے ہم رہیں گے ٹھیک ہے ایک دو بھائی جھلنیاں گاں ان سے ہیں کہنا لگا جی میں ٹیچر ہوں میں نے کہا پانچ ہزار کی دھیاری میں لگ کہ آپ ٹیچر نہیں ہو سکتے آپ کے سنسکار کہیں ٹیچر والے آپ کیا بات بھو رہے ہیں آپ کے باپ دادا پردادا کوئی بھی آپ جن کی بات کرے اور بے پروہ مستانہ جی کی ان کے ٹائم گئے تھے کیا تو نے دیکھا کیا آج میری ایک اپنے سندیف مشرہ جی سے بات ہوئی تھی کسی وشہ پہ بات چل رہی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ایک کہیں بات چلی تو انہوں نے جواب دیا بہت اچھا جواب دیا مجھے اچھا لگا وہ جواب کیا تھا کہ میں آج میرے گروہ کو خدا مانتا ہوں اللہ وائی گروہ رام گوڑ مانتا ہوں آپ لوگ کل کو مرنے کے بعد مانتے ہو یسو مسیح کو کسی نے اس ٹائم نہیں مانا تھا اور جب اس کے قیل ٹھوک دی گئی اسے ٹنگا دیا گیا اس کو یاتنائے دی گئی اس کے بعد لوگوں نے ماننا سرو کیا کہ وہ پربو ہے وہ پرمیشور ہیں آج ان کے نام پہ پروگرام ہوتے ہیں پر جو ان کے ساتھ اس ٹائم میں رہے وہ لوگ عمر ہو جاتے ہیں آج بھی ان کا اتیاس آتا ہے ایک ایک کا اتیاس لکھا جائے گا اور ستگر کے آنکھوں کے تارے ہیں سب کچھ ہم انہیں کوئی نام نہیں دے سکتے نہ میں اس دن کو کوئی نام دے سکتا ہوں پر ایک ٹیس ہے کہ آج کے دن میں اس ٹائم کس دور سے گجر رہا تھا کیا درد تھا میرے اندر کیا حالات تھے آج کے ایک ہریانوی کویتہ ہے میرے ایک پھر یہ دوست ہیں وہ کئی بار اچھا بولتے ہیں ہریانوی میں نے ان سے کہا تھا کہ بول دیجئے پر انہیں ویستہوں کے کرن ٹائم نہیں لگا وہ نہیں بول پائے تو مجھے اتنا گیانوار نہیں ہے اس کے بارے میں پر پھر بھی کوشش کر رہا ہوں اور ایک آپ سے پکا کہہ رہا ہوں کہ جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ بھائی ابھی سیر کر دیں جو قویتہ اس مالک کے دیا میں ارسے لکھی ہے کوئی میں یہ نہیں کہتا کہ یہ حقیقت ہے اور میں یہ نہیں کہتا کہ یہ جھوٹ ہے جیسے میڈیا دکھا رہا تھا کہ ستروں کے حوالے سے تو ستروں کے حوالے سے جو سنا اس کو بس کلم بد کیا ہے اور کلم وہ مالک چلانے والا ہے میں تو کچھ نہیں ہوں پر ایک ایسا درد پنچکلہ کا درد اس دن کا درد اور آج ہمارے دل کا درد یہ سب کچھ اس میں لکھنے کی کوشش کی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی اور اگر آ جائے تو بھائی پوشٹ آگے سے آگے شیئر کر دینا ورنہ آپ میں کسی جگجارس وہ نہیں کروں گا کہ آپ کے ساتھ جبردستی کروں آپ کو بار بار وٹسپ پہ بیزتا رہوں کہ بھائی اس کو بھیجو 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 اس کو دیکھو اگر اچھی ہوگی تو آپ جرور سنیں گے آگے بتائیں گے میرا تو یہی ماننا ہے پر میں آج کے حالات لکھ رہا ہوں اور بہت سارے بھائی دھندن ستگرو تیرے ایسرا نعرہ لکھ رہے ہیں جی سب کا نعرہ بلکل دھندن ستگرو تیرے ایسرا سبھی میرا نعرہ بھی قبول کرنا تو قویتہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں امید کرتا ہوں کہ اگر گا سکوں تو یہ بھی پکا پتہ نہیں ہے کہ میں اسے گا سکوں آپ کو سنا سکوں کہ 25 سال ستارہ 25 سال ستارہ مینہ آگست آلہ رہے آجزاد بارت کا ایتی آسمہ لوگو اویا کسوتہ چاڑا رہے ایک سنت ڈال دیا جیڑکے ماں ایک سنت ڈال دیا جیڑکے ماں جو انسانیت کا رکھواڑا رہے کلم کھریدلی کرشی آلیاں کرکہ موٹا گاڑا مالا رہے آجزاد بارت کا ایتی آسمہ لوگو کہ جس نے بھی پڑیا اس کیس کے بارے میں لکھتا آیا ہے اس معاملے میں سورت آخر تک قانون ہی بکھتا آیا ہے جس نے بھی پڑیا اس کیس کے بارے میں لکھتا آیا ہے اس معاملے میں سورت آخر تک قانون ہی بکھتا آیا ہے ایک بینہ نام کا قاگج کسی نے لکھ کے گیر دیا جانچ بٹھاکا سی بیئے یڑے ایک سنت تھا گیر لیا اروپ لگانی یڑاں کا زیب پچھا رہ سب نہ تھا موں پھیر لیا نوچ نوچ کا کھایا باپ بیٹی کا رشتے نہ میڈیا بھی زماغی دو یا اور آز لگ سمجھ میں نیائرہ لوگو بینہ میڈیکل کا بلاتکار کیوں کرشی دو یا اس نیائے کا مندر کا پوزاری کا موں پہ آز تک بھی تاڑا رہے آزاد بارت کا ایتیاس میں لوگو اہا کسوتا چاڑا رہے آزاد بارت کا ایتیاس میں لوگو اہا کسوتا چاڑا رہے بارت ماں کے ویر شپائی صدا کریا تھا جن پہ مان رہے گروہ بچنا پہ پھول زڈاک ہے جن خطر کریا کرتے کھن دان رہے مارے کھن کے بڑھنگے پیاسے لیون لگے ماری جان رہے ان بیچارہ کا کے کسور تھا ہر کوئی بھول گیا تھا مارے انسانیت پہ احسان رہے جن سے پھریشتے کہکا چھاپیا کرتے بولا تھے گنڈے اور سیطان رہے اور ایک بات اور دکھڑنا ملی تھی اس دور میں دوستو کہ جتنے بھی گاؤں کے لوگ تھے نا آپ کے جو موجز آپ اپنا اوپر آلے سننے تھے نا اس طرح یہاں تلہ بھی چونے رکھے چھوٹے اپنا گرام لیول پہ اور انہوں نے بھی کہک رہا تھا کہ پنچ سرپنچ سیکریٹری جتنے بھی تھے سرکاری کرمچاری مارت آکے مٹھے بولا کریں تھے مخبری ماری پنچ سرپنچ اور سیکریٹری جتنے بھی تھے سرکاری کرمچاری مارت آکے مٹھے بولا کریں تھے مخبری ماری گو اتیار اندو مسلم کا نام پہ چھڑ دم تار نڑی رہ لوگو آج تک چپ سہ جنتا ساری کسے نے اتنی تک نہ بجھی کس گھر کے کتنے دیوے بجھ گے اور کس گھر میں گنجی موت کی کلکاری کھونم کھون اولیا مارگ جنسا جاوے تھا پنچ کھولا تیام بڑھا رہے آزاد بھارت کا اتیاس میں لوگو اویا کس ہوتا چاڑھا رہے آزاد بھارت کا اتیاس میں لوگو اویا کس ہوتا چاڑھا رہے کہ تین دن تا بیٹھے پارک میں گورو گنجوے گاہ میں تھے سون دے رہی ہو کیا ہویا تھا کہ تین دن تا بیٹھے پارک میں گورو گنجوے گاہ میں تھے پانی کی بوتل تک نہ لیاں دے سب کچھ اڑے رکھوا میں تھے اور دس دس نہ کے لا رکھے تھے سب چیکنگ ہو کے آمیں تھے سب کے کھلی آت اور رونا ریال آت بھائی جب بیرا لیا تھا نا کہ یا چیز ہو لی کسے کب بس کی بات ایک ہونی تھی رہے ہر کوئی رو رہا تھا اور بیرا نے کیا ہو رہا تھا کہ سب کے کھلی آت رونا لے آلات پھر کون تھے جو دنگا فیلانے تھے دو بھائی ایک بڑھی تائیں کند ہے اوپر ٹھاک ہے دو بھائی ایک بڑھی تائیں کند ہے اوپر ٹھاک ہے لیاں لگ رہے تھے دور کھڑی تھی گڑھی کاما چھوڑک ہے آن لگ رہے تھے آئے چیار پولیسڑ لے لی انت heeft کھینچ کہ چ اچیار مارے لڑ بیڑین ان کا ذاج بیچ کہ ہم جدون کے لگ جلدی بڑھوں تو اس کے اجتہائی شہر ایک بڑھوں وہ تو بتان کی ضرورتیں کنی کہ آئے چیار پولیسڑ لے گے انت ان کا ذا رہ من اللہ کاما� ups ناARS grains ہر لایجن کی دنگی تویں تہاک م طفل اٹھشک دنگا اس کے بڑھوں تو لگ رقش کے دور ک شروع بند گاڑی میں بیٹھا کہ چال پڑے نہ سمجھ آیا ان کا کھیل رہے گھنٹا پچھا نیچے اُترے بیرا لائیا یوں گھر کونیا یا تھی امبال آلی جیل رہے یا امبال آلی جیل رہے سمجھ نہیں آ رہی تھی یوں کے اون لاغ رہا تھا اور کوری کا گز پہ سائن کیوں کروا یا سوچ کا کڑھو رون لاغ رہا تھا یا سوچ کا کڑھو رون لاغ رہا تھا ایک موٹی مون چھڑا بولیا چلو بیرک میں سوال نہیں کرے گا کوئی یوں ایسے تھرہ ڈیرہ آجت ہے سنکہ درمہ کی آتما روئی تیسرے دین بیرا پٹیا 29 دس دس دارہ لاغ رکھی سے اور بنا دیے دیش در ہوئی رہ لوگو دیش بگتھے جن سے بنا دیے دیش در ہوئی بیرک میزہ گڑھ ملکہ رون لاغ رہے درم بیرہ کڑھا رہے آجزاد بارت کا ایتی آسما لوگو اہا کسوتا چاڑھا رہے آجزاد بارت کا ایتی آسما لوگو اہا کسوتا چاڑھا رہے ڈیو ایک اور سچائی کیوں کر لوگ گانا دیکھو دیا نہیں آتی رہی اتنے بیرہ اہم لوگ بھی ہو سکے ہیں یوں تو آج بیرا لائی جہا رہی جد میں بات کری پر سوچو تھے ایک بھائی تا ہے ڈیو اٹھا تھا ایک ساتھا تھا وہ ملک جانے اور اس کا کرم درم جانے پر وائی میڈیا لی ڈالے میرے تو ایک ستر تھا ڈیو ایک سنترو بھی آ رہی تھی آٹھ مینے کے باڑک ناوہ گود میں ٹھا رہی تھی گروزی بار آویں گے کریں گے درسن وہاں من میں آس لگا رہی تھی سر پہ ایلمینٹ لائے آیا ایک زوان اور آکے اس کے سامنے کھڑ گیا اس کی سٹین گنت نکلیا ایک بولٹ اور سنترو کی چھاتیوں بڑ گیا اور لوگوں سنترو کی چھاتیوں بڑ گیا بے سودو کہا پڑی زورت زمین پہ گیلائے چھوڑا پڑ گیا خونتہ برگی چھاتی اس کی کہ میں کرنا سکی بیچاری اتنے میں چھوڑا زورتہ مرن لائے کلکاری کہ خونتہ برگی چھتی واقعے میں کرنا سکی بیچاری اتنی آن میں چھوڑا زورتہ مرن لائے کلکاری پھر بھی دیا نہ آئی اس جلمی تھی اگلی بولیٹ اس نے اس بڑک کی خوپڑی ماں ماری میں ٹی وی کا ماں دیکھوں تھا اس دورے کھڑی روے تھی اپنے ٹوٹے کیمرے نہ مارا انڈیا کی پترکاری رہا میرا دیش کی پترکاری کہ اس ٹائم جب آلات بورے تھے لوگا کا اوپر گوڑی برس ہے تھی اس ٹائم ایک چینل تھا رہے آپ لوگا نہ بھی دیکھا ہوگا کہ مارا کیمرہ ٹوٹیا ماری گا ڈی پلٹ گی اپنے کیمرے نہ روے تھے اور ان کا پچھا لوگا کا سرکا مدھڑا دھڑ گوڑی بات جاتھی اور کے ولیا کب پھر بھی دیا نہ آئی اس جلمی تھی اگلی بولیٹ اس بڑک کی خوپڑی کا ماں ماری میں ٹی وی کا ماں دیکھوں تھوں دیکھوں تھا اس دورے کھڑی ٹوٹے کیمرین روے تھے میرے دیش کی پترکاری دیکھ بیٹے کی آلت رہ دیکھ بیٹے کی آلت سنتروں کی بھی ٹوٹ گی آس رہے کھینچ بیٹے نے چھتی کے لیکے لیلی آخری سانس رہے اس نے لیلی آخری سانس رہے کیکے بیٹی ان کے گھرےڑیاں پہ یا میں لکھ کا بتا نہیں سکتا رہ انسانیت اور سیطانیت کا ایک کاغذ پہ احساس میں کرا نہیں سکتا رہے کاغذ پہ احساس کرا نہیں سکتا آج بھی گرو جیتہ ملن کی آسم ہے اور نیائے کی تلاسم ہے گھومے سے اس کا گھر آڑا رہے آزاد بارت کا ایتی آسم ہے لوگو اسا اویا کھسوتا چاڑا رہے آزاد بارت کا ایتی آسم ہے لوگو اسا اویا کھسوتا چاڑا رہے جو لوگ کہیں کہ گرو جیتے پکڑ کے لے گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو وہ مرشد ہے اور اس کی کھلا ہم سمجھ سکا رہے جس نے اس کے لیاری نہیں لائن ہے اس نے کی بھی رہا وہ سو سو بات بنا سکا ہے پر میرا کی ماننا ہے اور کی بتایا کہ گالک ہے کپڑے لیایا بیگ میں گالک ہے کپڑے لیایا بیگ میں آیا تھا کر کے تیاری رہے سر ساتھ پنچکولہ آیا گاڑی میں آگا تھا الیکوفٹر سرکاری رہے گمنام جھوٹ پھا تھا گمنام پھے سلا سچائی تھی کورٹ میں آری رہے جھوٹ پہ جھوٹ پروشن لگی یا بانڈ میڈیا ساری رہے اوٹل آڑے پڑھنے ساری دنیا تے وہ لوگو گفہ بطاری رہے وہ لوگو گفہ بطاری رہے باببہ آات جوڑ کا کین لاغ رہے آچھے کام مہ کی دو آئی دین لاغ رہے نیری جھوٹ بگاری رہے لوگو نیری جھوٹ بگاری رہے ڈو سبت کشیت ہے کہے گئے نا آچھے سب بطہ کشوالی تا رہے تھے ڈڈیک او بھی ڈویں پرمی دنیا لی تننا مارے تھے ڈوشل میڈیا میندکہ ناہے ڈوشل میڈیا میندکہ ناہے ڈوشل میڈیا ڈووشل میڈیا ڈووشل میڈیا اس لئے آج بھی سا چٹان برگے رہے پھول سا سر سے آڑا باگ کے ایب سن لیو کہ پھول سا سر سے آڑا باگ کے مالک آیاں ہی کھلانگے اور جد مر جی ہے جی ہے بابو تو جڑا چھوڑکا گیا تھا تنہیں اڑے کھڑے ملانگے ہم اڑے کھڑے ملانگے مایا رانی ہوئی گھرانی برگی مایا رانی ہوئی گھرانی برگی کال لگ گردر کا ساڑا رہے آجزاد بارت کا اتیاسمہ لوگو اہا کسوٹا چاڑا رہے آجزاد بارت کا اتیاسمہ لوگو اہا کسوٹا چاڑا رہے تو بھائیو یہ کچھ لائنے لکھی تھی کہ کے کے ویا تھا اس دن اور کے کے ویتی سے لوگ آپ پہ کس تریاں گوڑی لگی تھی کیوں کرنے وہ ایک دم دیش دوروئی بنا لیے جو دیش بگت تھے تو امید کرتا ہوں بھائی کہ آپ لوگو کو یہ قویتہ پسند آئی ہوگی ٹھیک ہے اگر آئی ہے تو آگے بھی بتا دینا ورنہ کوئی جروری نہیں ہے دوسری کہ جو پتا جی نے سکھایا ہے مانوطہ بھلائی کے کام وہ چل رہے ہیں اور چلتے رہیں گے نہ ہمارے اندر سے دیش مرا ہے نہ دیش بھگتی مری ہے نہ گرو بھگتی مری ہے میرا ستگر جندہ رام ہے ویسے میں کچھ لائنیں لکھ رہا تھا تو ان میں لکھا تھا کہ بیج نفرت کے پریمی کبھی بھی بو نہیں سکتا بیج نفرت کے پریمی کبھی بھی بو نہیں سکتا دکھ میں رو نہیں سکتا سکھ میں کھو نہیں سکتا چھتی ٹھوک کہتا ہوں سنو اے ڈیر کے نند کو چھتی ٹھوک کہتا ہوں سنو اے ڈیر کے نند کو میرے پیر جیسا پیر کوئی اور ہو نہیں سکتا میرے پیر جیسا پیر کوئی اور ہو نہیں سکتا ایسی کچھ لائنیں لکھ لیتا ہوں کئی بار بیٹھ کے پر کہ دکھ آتا ہے پر ستگر نے ایک رجہ میں رہنا سکھایا ہے جب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ قویتہ لکھ رہا تھا تو اس ٹائم میں بار اے بار کمرے سے اٹھ کر باہر گیا تھا اور پانی پی کر آیا تھا اور بڑے یعنی کہتے ہیں نا کی دکھ برے محول میں یہ قویتہ لکھے تھی پر آج اس رجہ میں رہنا ہے اب اس نے جو دے رکھی ہے اس رجہ میں راضی ہیں اور ایک سبد ویسے تو ٹائم کافی ہو گیا ہے پر پھر بھی آپ کو ایک سبد سنا رہا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ پسند کریں گے اور اگر اچھا لگے تو شیر کر دینا پر ساتھ سنگجی کہ ستگر کے بینا سب کچھ ہے اور کمی ہے تو اس ستگر کی ہے اس ستگر کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا اور وہ بات ایک سبد کے جریعے میں آپ کو بتا رہا ہوں دھن دھن ستگرو تیرہ ہی آسا اور مجھے گانا نہیں آتا یہ بات میں گرپریت ویجی سے بات ہوئی تھی ان کو بھی بول دیا تھا اور اپنے ایک دن راجے جی جگار چودری آئے تھے ان کو بھی بتایا تھا کہ میں لکھ لیتا ہوں پر مجھے گانا نہیں آتا اور وہ لکھواتا ستگر ہے میں نہیں لکھتا جہاں میں آجاتی ہے پھر وہاں پہ میں میں ہی ہو جاتا ہے پر ہے ستگر کی رحمت کلمہ وہ میرے سے چلوا لیتا ہے دھن دھن ستگرو تیرہ ہی آسرا موسیقی تیرے باجو شکھ ساندھی کنجو میں وس لان روندی ہوئی سنگ تانچ بیک کنج حس لان تیرے باجو سکھ ساندھی کنجو میں وس لان روندی ہوئی سنگ تانچ بیک کنج حس لان اپنے وی لگ دینے ہون سانگیر ایک تیری کمی ہے مالکہ باکیتاں سب کھیر ایک تیری کمی ہے داتیاں باکیتاں سب کھیر بے گروڑ سر سے تے بڑیاں جو در ہے اوہی سڑکا باکاسی اوہی نیجے کر ہے بے گروڑ سر سے تے بڑیاں جو در ہے اوہی سڑکا باکاسی اوہی نیجے کر ہے ریم تاندھ ہر ویلے جتھے وردے بادار ہے سر ساتھ ہون تیرے آشکاندہ سیر ہے ایک تیری کمی ہے مالکہ باکیتاں سب کھیر ہے ایک تیری کمی ہے داتیاں باکیتاں سب کھیر ہے چوٹھیاں پچٹھیاں کھیڑ سارا رچے چوٹھنوں جتایاں چوٹھنوں جتایاں کیوں توں وڈے آوے سچے تیرے با جو خوشی آنے تیرے با جو خوشی آنے پایا ساتھوں بے اے رہے ایک تیری کمی ہے مالکہ باکیتاں سب کھیر ہے ایک تیری کمی ہے داتیاں باکیتاں سب کھیر ہے تُوہی سادا چن ہے تے عسی تیرے تارے ہاں تیری چاننی دے نال پون دے لے شکارے ہاں تو ہی ساڑا چند ہے تے اسی تیرے تارے ہاں تیرے چند نیدے نال پوندلی شکارے ہاں جو بھی ہاں اسی سب تیرے ہی سہارے ہاں جو بھی ہاں اسی سب تیرے ہی سہارے ہاں تیرے باجو ساڑی جند گیچے ہنے رہے ایک تیری کمی ہے مالکہ باکیتاں سب کھے رہے ایک تیری کمی ہے داتیاں باکیتاں سب کھے رہے یاد ویچ رو 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 مار دی چکاں وے اے نو سمجھون دا کوئی دس دے تری کھاں وے یاد ویچ رو 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 مار دی چکاں وے اے نو سمجھون دا کوئی دس دے تری کھاں وے لائیا کی جاندہ دیر ہوند تیری یاں اڑکاں وے چھتی موڑ آجا کانوں لوندہ پے یا دے رہے ایک تیری کمی ہے مالکہ باکیتاں سب کھے رہے ایک تیری کمی ہے سینشاں باکیتاں سب کھے رہے تُو ہی رب اللہ گوڑ تُو ہی پاگوان ہے تُو ہی شت نام پیتا تُو ہی ماستان ہے ایم ایس جی تُو بڑیاں تینے ایک دی پیچان ہے ایم ایس جی تُو بڑیاں تینے ایک دی پیچان ہے تیری لوگ کی وچ تُو ہی کلاں با برشے رہے تیری لوگ کی وچ تُو ہی کلاں با برشے رہے ایک تیری کمی ہے مالکہ باکیتاں سب کھے رہے دن دنستگرو تیرا یاسرا ساتھ سنگا جی ویسے کئی بھائی سوال کرتے ہیں کہ پیتا جی کب آئیں گے اور پیتا جی کیسے ہیں تو ساتھ سنگا جی آپ کو بتا دوں کہ پیتا جی بلکل تندرست ہے درست ہے کوئی دکت نہیں ہے بلکل اپنی رمج میں ہے اور جو خدا ہے اسے کیا دکت ہو سکتی ہے وہ آپ کو بتانے کی جورت نہیں آپ اچھے سے جانتے ہیں بہتر جانتے ہیں اور ساتھ سنگا جی کئی بھائیوں نے پوچھا کہ پیتا جی کب آئیں گے تو بھائی ویسے تو وہ مالک اپنی مرجی کا ہے پر ایک بات حقیقت یہ بھی ہے کہ وہ جلد آئیں گے وہ ایک اپنے ہری اقبال کی ٹیم ہے ان میں بھائی ہے منپریت ہے سعید نام ان کا وہ گاتے ہیں کہ بابا نہیں اولوندہ بیس سال تو وہ بہت اچھی بات ہے ان کی اور سچی بات ہے کہ وہ بیس سال نہیں لگنے والے کیونکہ سچائی ہے وہ دنیا کے سامنے آ کر رہے گی وہ لا کر رہے گا اس کے سامنے تو جیسے کاج کے گلاس میں پانی ڈال دیتے ہیں یا دور ڈالتے ہیں یا سربت ڈالتے ہیں وہ دکھائی دیتا ہے نا اس کو تو سب کچھ ویسا دکھائی دے رہا کہ کون کیا کر رہا ہے کہاں سے کیا سیٹنگ ہو رہی ہے کہاں چیٹنگ ہو رہی ہے کہاں میٹنگ ہو رہی ہے تو وہ مالک ہے اس کو سب پتا ہے تو یہ چیزیں آپ کو بتانے کی جرت نہیں اور کسی سے پوچھنے کی جرت نہیں پر ایک بات ہے کہ جو بھائی سمرن روزانہ مال لو دس وی نٹ کرتے تھے گھنٹا کرتے تھے دو گھنٹا کرتے تھے تو وہ آج ان سہیدوں کے لیے جنہیں سہید نام دیا گیا ہے ویسے سادھ سنگت نے بولا ہے پر اب تک کوئی نام نہیں ہے ان کا میں بھی سہید نہیں کہہ سکتا انہیں کیونکہ میرا مرشد ہی انہیں نوازے گا ہم کون ہوتے ہیں پر ان آتماؤں کے لیے ہم دس منٹ کرتے تھے تو بیس منٹ گھنٹا کرتے تھے دو گھنٹا آج ہم پھالتو سمرن کریں اور ان کے پریوار کو مالک وہ طاقت جو انہوں نے بخص رکھی ہے وہ اور زیادہ بخصیں کیونکہ آج تک کوئی پریمی نہیں ڈولا تو رحمت میں تو کوئی کمی ہے نہیں اور دوسرا کئی بھائیوں کے کومنٹ آئے بیچ میں کئی چیزیں لکھی میں پڑ نہیں پیا پر اس میں بہت خوب ببا جی والی کوئی بات نہیں ہے دوسرا وہ اپنی مرجی سے آئیں گے اور سب دنیا کو دکھائیں گے ہمارے گرو جی جل دی آئیں گے تو یہ مندیپ سنگ جی گجوڑا سے ہیں انہوں نے لکھا ہے اور نعرہ لکھ رہے ہیں تو سنگ جی اپنے کو جو منوتہ بھلائی کے کام ہے وہ نہیں چھوڑنے اور ایک بات کہ دنیا کو یہ پتہ چل چکا ہے اس پندرہ اگسٹ پہ کی سچے دیش بھگت کون ہے پندرہ اگسٹ کو پتہ چل گیا تھا کئیوں کو تو چودہ کو چل گیا پر اکبار پندرہ کو نہیں آئے تھے کئیوں کے پاس تو اس لئے پتہ نہیں چلا وہ سترہ کو پتہ چلا پر پتہ چل گیا کہ آج بھی لوگوں نے منوتہ بھلائی کے کام نہیں چھوڑے ہیں اور پچیس لاکھ پودے لگنا اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے اس دور میں بھی اور آج بھی لوگوں کو مکان بنا کر دیے جا رہے ہیں اور کئیوں نے سوال اٹھا دیے کہ جی راہت سامگری گئی ہے یا نہیں گئی یہ آج بھی کئی لوگوں کے میں نے میسیج دیکھے تھے آئے تھے تو بھائی بلکل گئی ہے وہاں پہ ٹیمیں بھی گئی ہوئے ہیں سیوادار بھی گئی ہوئے ہیں پر وہ گئے کس حساب سے ہیں کیسے بھیجا گیا ہے اور وہاں پہ کیوں نہیں وہ شو کر رہے کیوں نہیں وہاں سے وہ تصویریں بھیج پا رہے یہ ایک الگ باتیں ہیں پر آپ دھرلے سے کہہ سکتے ہیں اگر کوئی سوال کرے تو کی وہاں پہ ڈیرہ پریمی پہنچے ہیں کیونکہ آفت میں رہا ہے تو ڈیرہ کی چاہت یہاں میسہ سے رہی ہے اور اگر آج بھی کہیں بھی کوئی بھی کسی پڑوسی کو دکھت ہوتی ہے تو سب سے پہلے ڈیرہ پریمی پہنچ رہے ہیں مانوطہ بھلائی کا کام کسی نے نہیں چھوڑا ہاں یہ ہے کہ ہمارے مرشد کے دیشان نردیس کے بینہ ان میں کمی آگئی بہت کمی آئی ہے پر کوئی چھوڑ نہیں رہا کیونکہ ہمیں گائیڈ کرنے والا نہیں کہ ہم نئے کیا کریں آج تک ڈیرہ سو سے زیادہ مانوطہ بھلائی کے کام ہو جاتے اب دوسروں کی جان بچانا یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے ایک بورڈر پہ گوڑی چلاتا ہے وہ صفائی ہے اس کو دھنیا ہے ان کی بدولت ہی ہم آج سکھ کی سانس لیتے ہیں وہ ہمارے جو ہمارے دسمن پڑوسی ملک ہیں ان سے بچاتے ہیں پر سچے سودے کے مرید ہیں وہ بھی کسی سپائی سے کم نہیں ہیں ان کی بھومی کا سماج میں کیا ہے ان کی بھومی کا کت کوئی دین بھی نہیں دے سکتا پر لوگ پتہ نہیں یہ کب سمجھیں گے پر اس کا سمجھانے کا ترکہ مالک کا لگ ہے وہ جرور سمجھائے گا اور وہ دن جرور آئے گا کہ دنیا میں پیتا جی نے وچن کرے تھے کہ ہمارا بیٹا جو سچا ستسنگی ہے وہ ایک ایک آکاس کے تارے کی طرح چمکے گا تو وہ منوطہ بھلائی کے کام بھی چمکیں گے سچائی بھی آئے گی لوگوں کے شامنے پر سچائی وہ مرشی دلائے گا ہم کون ہوتے ہیں کسی کو بتانے والے سمجھانے والے پر حقیقت میں کہ سچے سودے کے مرید کی کوئی برابری دنیا میں کہیں بھی نہیں کر سکتا ایک سنگل پریمی کی نہیں کر سکتا کئی بڑے بڑے پوشٹر چھپواتے ہیں کئی جانہ سو روپے دان دیتے تھے کئی اکی سو دے دیتے اور وہ چھپواتے تھے جی پرمکھ سما سے بھی تو بھائی سماد سے بھی کون ہے اور انہوں نے کبھی نہیں لکھوایا اور پتہ چل جاتا ہے جب ایک گرینس کی وردی ڈال کر سیوہ دار نکلتا ہے کہ یہ کوئی انسانیت کا کام کرنے جا رہا ہے یہ انسانیت کے پہرے دار ہے ایسی پہچان ہے گرینس کی وردی اور گڑے میں لوکے ٹونا یہ بھی ایک بڑی پہچان ہے ستگر نے ہمیں مان بکسا ہے اور ویسے بھی اگر جو روحانیت جانتے ہیں انہوں کے لئے بتا دوں ویسے کئی ہوتے ہیں ڈھیٹ نہیں مانتے پر جو روح اور گروہ کا رشتہ ہوتا ہے وہ ایک پتی پتنی کی طرح ہوتا ہے جو روح ہوتی ہے وہ گروہ کی سوہگن ہوتی ہے اور اس کی نسانی ہے یہ جو اپنے گلے میں ہے جو یہ انسا کا لوکیٹ ہم رکھتے ہیں اور آج بھی بہت جگہ جب جاتا ہوں تو سہرجنکس تھلو پہ پرمی گلے میں ڈالے ہوئے ملتے ہیں اور لوگ انہیں گھور گھور کر دیکھ رہے ہوتے ہیں کئی سوال کر لیتے ہیں اور ایک آپ کو اور بتا دوں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو بار بار یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ایسا کریں الگ سے یا ویسا کریں کچھ لائن سے ہٹ کے کریں تو بھائی کسی کو کچھ کرنے کی جورت نہیں ہے وہ مالک اتنا بھوڑا نہیں ہے کہ وہ کر نہ سکے ہو سکتا ہے کہ ہی کہہ دیتے ہیں جی وہ تنکے سے کام لیتا ہے وہ تنکہ میں ہی ہو سکتا ہوں اگر وہ تنکہ تو ہے تو وہ تجھے اپنے آپ احساس کرا دے گا اور دوسروں کو بھی کرا دے گا کہ یہ صحیح ہے اگر آپ میں کسی سچے ستسنگی کو کمی نجر آ رہی ہے تو اپنی کمی دور کر لیجئے گا پر یہ جروری نہیں ہے کہ آپ صحیح ہو آپ کے پیچھے سنگت لگے یہ بھی جروری نہیں ہے ایک آج کے بارے میں کچھ بولا گیا تھا کہ یہ منائیں وہ منائیں پھلاں دیں کڑے سا کچھ تو اس بھائی سے میری بات ہوئی تھی تو اس بھائی نے کیا بولا کہ جب تک گروہ جی نہیں آتے تب تک تو ہم یہ کر سکتے ہیں کیوں کر سکتے ہیں بھائی کسی لیے کر سکتے ہیں ایک تیری بات مانکے چھے کروڑ لوگ تیرے پیچھے یہ قدم اٹھا لیں گے تو یہ چاہتا ہے کبھی نہیں ہوگا تو تو خلق کو کہہ سکتا ہے کہ گروہ جی نہ آئیں گے تب تک ہم نام بھی دینے لگ جائیں ہم تو جام پلا دیں گے تو بھائی یہ باتیں ویسے لائے میں کرنے کی نہیں ہے میں نے اس کو جواب دے دیا پر ساتھ سنگا جی آپ بھی اپنے دماغ سے کام لیا کرو ایسے لوگ جب پوسٹ ڈالتے ہیں کوئی چیز ڈالتے ہیں اپنا ہیشٹیک لگا کے اپنا لوگو لگا کے تو ایسی چیزوں سے سچیت رہا کرو ایسی چیزیں دھڑلے سے آپ سیر کرنے لگ جاتے ہو اور پھر جب آپ سے بولا جاتا ہے آپ کو بتایا جاتا ہے سمجھایا جاتا ہے کہ نہیں بھائی ایسا نہیں کرنا یہ چیز گلت ہے اس کو روکا جا رہا ہے تو پھر آپ آگے سے سوال کرنے لگ جاتے ہو کہ جی سال ہو گیا دو سال ہو گیا تو بھائی شریر رام جی کے بینا بھی تو لوگ کتنے سال رہے تھے اور جس مالک نے جنم لینے میں اٹھارہ سال لگا دیئے کیونکہ اٹھارہ سال بعد حضور پیتہ جی کا جنم ہوا تھا تو جس نے اٹھارہ سال لگائے ہیں اس دنیا میں آنے میں تو وہ بھی تو کوئی سوچ کے آیا ہوگا اس کی بھی تو کوئی رضا ہوگی تو ایک بھائی لکھ رہے ہیں کہ یہ کنٹرول نہیں ہوگا تو بھائی صاحب بلکل ہو سکتا ہے اگر سادھ سنگت جاگرک ہو جائے تھوڑی سی اگر ماننے لگ جائے کہ ایک چیز آئی اس کو آگے سے آگے دھڑلے سے نہ چلائے تو پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں میں اپنے سطر پہ لگا ہوں لوگوں سے بات کرتا ہوں دن رات ستگرک نے جو سیوہ بکسی ہے وہ کر رہا ہوں کہ ہر بھائی سے مل رہا ہوں چاہے کوئی کسی بھی جگہ رہتا ہے کسی بھی طرح سے کسی کے دوس پرچار میں شامل ہو گیا اس سے بات کی جا رہی ہے اسے واپس جوڑا جا رہا ہے انہیں سمجھایا جا رہا ہے انجیکشن لگا دو ایسے لوگوں کو بھائی انجیکشن تو کیا ہوتا ہے ایسی چیزوں کا تو ساتسنگا جی بات یہ نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کو کیسے رکا جائے کیوں رکا جائے پر آپ لوگوں نے جاگ رک رہنا ہے آگے سے آگے بتانا ہے اور اگر کہیں بھی آپ کو کوئی بھی ستسنگی ایسا دیکھتا ہے کہ جو پچیس اگست کے بعد نام چرچاؤں میں نہیں گیا پہلی بات تو ایسا کوئی مجھے لگا نہیں کیونکہ جو پنڈال بھرے ہوتے ہیں یوپی دربار کا لگا لو چاہے اپنے جیپور کا دیکھ لو اور سلابت پورا کا دیکھ لو اور سرسا کا تو پوری میڈیا نہیں دکھا دیا کہ سب کوئی مرچی لگا دی اس پروگرام نے تو پر پھر بھی اگر کوئی اکا دکھا ہے کسی اپنے رشتہ دار کی وجہ سے کسی پریوار کی وجہ سے اگر نہیں آ پایا تو آپ لوگ ایک بار اس سے پرسنلی جا کے ملیں اگر وہ آ سکتا ہے تو آپ اسے اپنے پاس بلا کے بٹھا کے سمجھائیں یا پھر اگر کوئی ایسا بھائی ہے جو پھر بھی نہیں مان رہا تو آپ مجھے کول کر لیجئے گا میں پرسنلی پہنچ جاؤں گا پر اپنے کو جو اپنے بھائی ہیں وہ ہم رحمت لوٹ رہے ہیں ایسی رحمت لوٹیں جیسے ہم نام جام کے لیے سمجھاتے تھے پہلے نام لینے کے لیے لوگوں کو بتایا کہ بھائی نام لو آج ایسے گھر ہیں میری نگاہ میں ہیں خود میرے گام سے ہی ہیں کہ جو بھائی پہلے بہت شراب پیا کرتے تھے نیجانے کیا حال ہوتا تھا ان کے گھر کا جیسے کل ایک آڈیو ویڈیو کلپ تھی کوئی اس میں سن رہا تھا کہ پیتا جی بتا رہا ہے کہ نام لینے سے پہلے ان کے پریوار میں بہنے کیسے ڈرا کرتی تھی کیسے ڈر لگتا تھا کہ وہ گھر پہ آنے والا ہے تو وہ آلات میرے گاؤں میں بھی تھے ایسے لوگ تھے جو سراب پیتے تھے اور ایریا میں تھے اور یہ وہ اپنی بڑائی کی بات نہیں کر رہا پر حقیقت ہے کہ میں نام جو دینے کے لیے لوگ آتے ہیں نام لینے کے لیے ان لوگوں سے ملنا انہیں ستسنگ کے بارے میں سمجھانا بتانا کہ ستسنگ کی کیا فائدے ہیں کیونکہ جو میرے گھر میں فائدہ ہوا ہے تو میرا فرج ہے کہ میں اوروں کو بھی بتاؤں ایک کاوطنہ کی جو ودہ ہوتی ہے جو شکشہ ہوتی ہے وہ اگر ہم کسی سے سیر کریں گے تو اپنے پاس اور جازہ آئے گی تو ہم نے اوروں سے سیر کی تو وہ لٹی اور اس کا ادھارن آج آپ کے سامنے پتہ جی کے دیار مہر سے صحیح سلامت بیٹھا ہوں بول رہا ہوں پہلے بھی بولا تھا مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ سیوائی کام آگئی حالانکہ میں ایک جنوری کے بعد نہیں بولا لائیو نہیں آیا اور آج بھی نہیں آنا تھا پر پھر بھی دل کیا کہ چلو آئی جاتے ایکل پوشٹ ڈال دی تھی اس لئے ورنہ آج بھی تو سلا نہیں تھی پر حقیقت کیا ہے سا سنگ جی حقیقت یہ ہے کہ میں اپنے پچھے مئی مہینے کی بات کہیں جا رہا تھا بائیک سے تو ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور میرے پریوار کو نہیں پتا اس بات کا اور میرے کچھ دوست ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں بائیک بہت فسٹلی جلاتا ہوں اب تو بہت کم کر دی پر اس دن اس کی سپیڈ نائنٹی پلس تھی تھوڑی تو کیا تھا کی ایکچولی میں رات کا ٹائم تھا اور آگے بھینس آگئی اور بھینس ایک نئی تھی پانچ بھینسے تھی الگ الگ ان سے دو سے تو میں نے سائیڈ میں کر لیا پر تیسری میں جا لگا اور جس بائیک میں یعنی ہم تھے اب یہ دیکھو کہ اس کی جو لائٹ تھی اس کے اندر وہ دکھائی نہیں تھی تیسری بھینس اور اس میں جا کے لگے اور جس بھینس میں لگا تو بھینس ایک دم سے آگے جا کے پڑی پانچ ساتھ فٹ اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ سپیڈ کیا تھی مالک کے دیہ سے مجھے نہیں پتا ایکچولی میں کیا تھی پر یہ میں کہہ رہا ہوں کہ بھینس گر گئی تھی اور چوٹ لگے میرا سارا جوڑا ٹوٹ گیا سارے دانت ٹوٹ گئی نہ کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی متھے پہ بھی چوٹ آئی بہت کچھ ہوا ایسا پر بچانے والا ستگر ہے اور اس نے آ کے سار سنبھال کی موقع پہ اس نے اٹھایا یہ جو میرے ساتھ تھے ان کو پتا ہے یا میرے ستگر کو پتا ہے لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ روتک کی جیل میں روتک کی جیل میں نہیں یہ وہ میرے سامنے وہاں بھی کھڑا تھا کہ تیرا ستگر ایسا سچا میتر کوئی ریس کی کرے جتھے پوپیڑوں تھے اگے ہو کھڑے وہ میرے آگے کھڑا تھا اور یہ بھی بہت بڑا کرم چکر تھا جو ستگر نے ٹال دیا سوڑی تھی سوڑ بنا دیا اٹھارہ گھنٹے لگا تار خون بہا ڈاکٹر نے پتا نہیں کیا کیا اپریسن کرنے کا بولا کہ یاداست چلی جائے گی یا ایک کوئی بھی سریر کا پارٹ ہے وہ ڈیمیز ہوگا ایسا بہت کچھ بولا اور ایک دم سے جب اپریسن کرنے لگا ڈاکٹر کے پاس کوئی کول آتی ہے ڈاکٹر باہر جاتا ہے بات کرنے کے لیے اور پندرہ منٹ بعد آتا ہے تو وہ سب کچھ کور ہو چکا تھا اور اپریسن کی بھی جورت نہیں پڑی میں کیوں نہ مانوں میرے ستگر کو کہ وہ خدا ہے میں اس کے لیے بھگوان رام گوڑ یہ نام تو ہم لیتے آئے ہیں اس لیے لے لیتے ہیں ورنہ تو اس کے لیے ہر نام چھوٹا ہے بلراجی لکھ رہے ہیں کہ تو آپ لوگوں سمجھا رہے ہیں خود وچن نہیں مانتے جی وہ بات بلکل صحیح بات ہے آپ کی بلراجی آپ کی بات ایک سو ایک پرسنٹ مانتا ہوں کہ مجھے ایکچولے میں کیا تھا کہ میں وچن نہیں مانتا تھا پہلے اتنے زیادہ کہ یار رات کا ٹائم میں کیا ہے کون آتا ہے اب چلتے ہیں تھوڑا فشلی چلا لیتے ہیں روڈ کھلی ہے پر ویسے اب پتہ جی نے بول دیا کہ بیٹا آگے سے ساو دھانی برتنی ہے آگے سے دھیان رکھنا ہے تو اب میں ہیلمنٹ لگا کے بھی چلتا ہوں اور سپیڈ بھی کنٹرول کی رکھتا ہوں بلکل نہیں بھگار آبائی کا جکل ابھی میں پرسوں بھی شرسہ گیا تھا اور آج بھی شرسہ سے آیا ہوں ابھی جسٹ لائیو آنے سے پانچ منٹ پہلے گھر پہنچا ہوں شرسہ دربار تھا آج جانا جروری بھی تھا تو اس مالک کے دربار میں حاضر لگائی بہت اچھا لگتا ہے سکون ملتا ہے اگر جب بھی مرشد کی یاد آتی ہے کوئی بھی دکت پریشانی ہوتی ہے یاد ستار ہوتی ہے تو آپ نام چرچہ گھریا دربار میں جائیں آپ کو حقیقت میں بہت آتمک شانتی ملے گی اور آپ اس درد سے اوبر جائیں گے اور بہار آئیں گے میں تو ہمیشہ یہی اجماتا ہوں کہ پچیس اگست کو پچھلی کو بھی جب سب کچھ بے بس تھا میرے حالات مجھے پتا ہے میں وہ بتا نہیں سکتا پر پھر بھی میں دربار گیا تھا رات کو اور جو وہاں جا کے مجھے تسلی ملی جو ستسنگی ملے اور پھر لگتار تین مہینے میں ادربار میں ہی رہا تھا نائٹ میں میں وہیں رہتا تھا تو ساتھ سنگا جی اگر بولنے میں کوئی گلتی ہوئی ہے تو ماف کرنا اور اگر قویتہ آپ کو ٹھیک لگی تو بتا دینا اس کو ایک بھائی ہے وہ بول سکتے اچھے سے مجھے اتنا اچھا بولنا نہیں آتا نہ مجھے شبد بولنا آتا ہے تو ساتھ سنگا جی اگر کوئی گلتی ہوئی ہے تو ماف کرنا پر آج سبھی نے تھوڑا تھوڑا سمرن پھالتو جرور کرنا ہے جو بھی ہمارے بہن بھائی تھے ہم تو انہیں اتوی بندن یہی کہہ سکتے ہیں اور تو انہیں کیا کہوں میں اب ایک بار کوئی نام دینا بھی میں واجب نہیں سمجھتا پر کل کو مالک جانے اس کا کام جانے پر کچھ بندن ہے اسے جن کی وجہ سے کوئی بڑے پروگرام بھی نہیں ہو پاتے کیونکہ آج اگر ہم چاہتے تو ایک بڑا پروگرام کرتے پر ہمیں لگا کہ ایک وہ طریقہ ہونا چاہیے ان کے لیے جو وہ مالک منجور کرے تو وہ وہ آ کے ہی کریں گے تو تب تک کے لیے وہ ہمارے اتی وندنیاں ہیں وندنیاں رہیں گے اور ان کو سلام سیلوٹ سجدے جتنے بھی سبت دیے جائیں وہ سب کم ہے کیونکہ اس دور میں جیسے ایک کوئی بھی سچا سنت ہے سائے کوئی سچا افسر ہے اگر ایک بندہ ایسا ہے افش میں کہ کوئی رشوت نہیں لیتا اور چار لوگ رشوت لے رہیتے ہیں تو وہ جو رشوت نہیں لیتا اسے جینے نہیں دیتے اس کے لئے ہر ہتھ کھنڈے اپناتے ہیں اور اسی طرح یہ سسٹم ہے کہ اس دنیا میں اگر کوئی سچا سنت ہے جو سچ بتا رہا ہے تو جھوٹ والے ہیں لوٹ والے آتے ہیں جن کے نسے کے کارووار بند ہوتے ہیں جن کے ویشہ ویرطی جو بزنس بنا رکھے ہیں وہ بند ہوتے ہیں یا بہت سی چیزیں 133 مانوت بھلائی کے کاریوں کے کرن پر بھاویت ہوتی ہے تو وہ لوگ پتا نہیں کیا کیا اپناتے ہیں پر چھتی ٹھوک کہ کہتا ہوں کہ میرا ستگر 101% صحیح ہے کھرا ہے اور اسی سے ہمارا دل بھرا ہے اور اسی کا پریم دل میں بھرا ہے اور اسی کے پرتی جندگی بھر سمر پت رہوں گا جو میرا مرشد کھال دے گا بس وہ ہی کہوں گا پر ستگر کا بند کے رہوں گا بس ستگر یہ رحمت رکھے بس اس کے چرنوں میں یہ جو لیو ہے